آج کے ویڈیو میں آپ کو ملائکہ روڑا کے ہسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل سیٹردی نائٹ کو ملائکہ روڑا ایک ایکسیڈن سے گزری ہے ملائکہ روڑا پونہ میں ایک فیشن شو میں پاٹسپیٹ کرنے گئی تھی اور فیشن شو کے ختم ہونے کے بعد وہ واپسی پر ایک ایکسیڈن سے گزری ملائکہ روڑا ایکسپریس ہائیوے پر جا رہی تھی کہ وہاں پر ان کی کار تین اور گاڑیوں کے ساتھ رامٹ ہو گئی تینوں گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کو کافی زیادہ انجریز آئی ہیں اور تینوں گاڑیوں کے ہی لوگوں کو نیرسٹ ہسپٹل اپولو ہسپٹل لے جایا گیا اپولو ہسپٹل میں کل سے ملائکہ روڑا اپولو ہسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھی وہاں پر ان کا سیٹی سکین اور کافی سارے ٹیسٹ کیے گئے اور ان کے ایکسریز لیے گئے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کہیں ان کی کوئی بوڈی کی کوئی بون فریکچر تو نہیں ہویا یا کوئی انہیں انٹرنل انجری تو نہیں آئی ہے یہ ان سب ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے ملائکہ روڑا نے کل کی پوری رات ہسپٹل میں گزاری ہے اور اب ایک گود نیوز وہ اپنے فین کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کہ وہ ہسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی ہیں ملائکہ کی بہن امرتہ روڑا اور ان کے بوائفرن ارجون کپور ان کے ساتھ ہسپٹل میں ہی تھے رات کو اور ان دونوں نے یہ بتایا ہے کہ ملائکہ روڑا اب تھوڑا ٹھیک ہیں وہ بیٹر فیل کر رہی ہیں اور وہ بیٹر منٹ کی طرف جا رہی ہیں اس لیے انہیں ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے ملائکہ روڑا کا ہیڈ اس وجہ سے بچ گیا کہ ان کے سر کے پاس ہی کشن پڑا ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ کے وقت ان کا سر کشن کے اوپر چلا گیا جس کے قارن وہ کسی میجر انجری سے بچ گئی ہیں ارجون کپور کو جیسے ہی ملائکہ روڑا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں پتا چلا وہ فورا ہی اپنی شوٹ چھوڑ کر ملائکہ روڑا کے پاس پہنچ گئے کیونکہ وہ ملائکہ روڑا کے ساتھ رہنا چاہتے تھے انہیں ان کی ضرورت تھی حیث آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ روڑا اور ارجون کپور کا کپل بولی وود کا ایک بہت ہوت اور بہت ہی فیمس کپل ہے اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر فرانس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ارجون کپور نے پوری رات ملائکہ روڑا کے ساتھ گزاری اور ان کا خیال رکھا اور اب وہ ان کو لے کر ہسپٹل سے ڈسچارج ہو چکی ہیں اور اب وہ ان کو لے کر گھر جا چکے ہیں ارجون کپور ملائکہ روڑا کو لے کر کافی زیادہ ٹینس تھے بہت اب وہ ٹھیک ہیں اور ملائکہ روڑا بھی اب بیٹر فیل کر رہی ہیں we wish a speedy recovery to ملائکہ روڑا آپ بھی ملائکہ روڑا کو اپنی پریئرز میں یاد رکھے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولے گا